موضوع گفتگو قربانی اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کا امتحان خداون تبارک و تعالی نے ہر نبی سے اور ہر وسی سے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو این حقیقت ہے کہ بلکہ ہر انسان سے اللہ سبحانہ و تعالی نے امتحان لیا کیونکہ اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے امتحان ہی کے لیے خلق کیا اور ارشاد ہوا اور وہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے اب انبیاء علیہ السلام اور ان کے عوصیہ علیہ السلام کے درجات کیونکہ بہت بلند ہیں تو ان سے امتحان بھی بڑے لیے گئے لہذا حضرت ابراہیم کی زندگی بہت سخت زندگی تھی ولادت کے بعد کافی عرصے تک پوشیدہ رکھا گیا آپ کی ولادت کو اور کافی عرصے تک آپ کی والدہ نے آپ کو چھپا کے رکھا پھر ایک وقت آیا کہ جان تو محفوظ ہو گئی لیکن اس معاشرے میں بہت ساری مشکلات تھی اور انہی مشکلات میں سے ایک مشکل تھی کہ جو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی مشکل تھی اور وہ مشکل تھی اور اس معاشرے میں حضرت ابراہیم نے پرچہ میں توحید کو سربلند کیا اور پرچہ میں توحید کو سربلند کرنے کے جرب میں آپ کے ساتھ سختیاں بھی ہوئیں آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا اور اس کے بعد آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پرچہ میں توحید کو سربلند کرتے ہوئے گزری اور پھر اس کے بعد جب آپ نے شادی کی تو ایک نیا امتحان اللہ سبحانہ وطالہ کی جانب سے تھا اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وطالہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا اس انتحان میں بھی حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے کبھی بھی اللہ سبحانہ وطالہ سے شکوہ نہیں کیا اور راضی رہے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے یہاں تک کہ بہاپے تک دعا کرتے رہے سور صافات کی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108 تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا لہذا پہلے مرحلے میں اشاد ہوا رب حبلی من الصالحین اب یہ دعا آپ نے برحاپے میں کی اس دعا میں بھی ہمارے لئے درس ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی شادی جوانی میں ہوئی بچے کی خواہش جوانی سے تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خواہش کو پورا نہیں کیا دعا آپ نے جوانی سے کی لیکن آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا لیکن آپ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ برحاپے کی منزل پر پہنچ گئے اور ایک ایسے مرحلے میں آپ نے قدم رکھا کہ اس زمانے میں بھی اس عمر میں اولاد کا تصور نہیں کیا جاتا تھا تو ہمارے لئے اس میں جو ایک درس ہے وہ یہ کہ ہمارا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنا اور قبول کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کا کام ہے ہمارا کام ہے دعا کرنا نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو حکم دینا ایک دفعہ میں یاد ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت سے خود ہم نے ایک سوال کیا کہ بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دل تنگ ہو جاتا ہے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے تو حضرت آیت اللہ العظمہ بہجت نے ایک جملہ کہا کہ جس کے بعد خود بھی انہوں نے تبسم فرمایا اور ہمیں بھی حسی آئی اور اس جانب توجہ رہے کہ وہ ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے لیکن اس کے باوجود مؤمنین کو خوش کرنے کے لئے کبھی کبھی وہ بہت ہی لطیف مزاق بھی فرماتے تھے لہذا انہوں نے جواب دیا ہمارے سوال کے بعد جبکہ وہ ہماری عمر سے بھی عاشنا تھے اور اس وقت ہماری عمر زیادہ سے زیادہ چھبیت سے ستائیس سال تھی تو آپ نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے چالیس سال دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو اب انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ ہماری عمر چالیس سال نہیں ہے اور ہمیں بھی یہ معلوم تھا لیکن اس جملے میں جو چیز پوشیدہ تھی وہ یہ کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقط دعا کرے حتی اگر چالیس سال بھی قبول نہ ہو تو اس کا دل کبھی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے تنگ نہ ہو کبھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے مایوس نہ ہو ہمارا کام دعا کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اگر مسلحت ہوئی تو وہ اسے قبول فرمایا گا اگر ہمارے لئے یہ چیز مناسب ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمایا گا انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ مستجاب الدعبات تھے یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی تو یہ نظریہ بلکل صحیح ہے لیکن اس جانب توجہ رہے کہ ان کی دعا بھی فوراں قبول نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ دعا کرتے تھے دعا کب قبول ہو اس کا دار و مدار اللہ سبحانہ وتعالی پر تھا لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی سے دعا کی اور بحاپے میں دعا قبول ہوئی پھر امتحان کا اگلا مرحلہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بہترین فرزن سے نوازا تو اب اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے حکم ہوا کہ بیوی اور بیٹے کو بیعبان میں چھوڑا ہو کون سا بیعبان مکہ کا بیعبان لہذا بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جب حضرت جبرائیل نے یہ حکم اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے پہنچایا اور حضرت ابراہیم کو لے کے چلے تو جب وہ کسی سرسبد و شادہ وادی سے گزرتے تھے تو حضرت ابراہیم سوال کرتے تھے کیا یہاں پر تو حضرت جبرائیل جواب دیتے تھے یہاں نہیں اسی طرح سے مختلف جگہ کے لئے آپ نے سوال کیا یہاں تک کہ ایک بلکل بیعبان میں حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کو لے کے آئے اور بتایا کہ یہاں پر اب اس بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرزن سے نوازا اور اب اللہ کا نیا امتحان ہے کہ اس فرزن کو بیعبان میں چھوڑ کے آؤ اب یہ واقعہ تفصیل سے اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا غرض یہ کہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم اس بیعبان میں چھوڑ کے واپس تلے گئے پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں یہاں تک کہ آپ نے صفا مربعہ کے درمیان سات چکر لگائے آپ ہر دفعہ صفا اور مربعہ پر جاتی تھیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کچھ پانی کا انتظام ہو جائے کوئی قافلہ گزرے اسے مدد کے لیے پکارا جائے اس سے کچھ پانی مانگا جائے تو پریشانی کے عالم میں آپ نے سات چکر لگائے کسی دوران کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے چشمہ جاری ہے آپ نے گھبرا کے کہا زمزم یعنی رک جا رک جا اور اسی وقت سے اس پانی کے چشمے کا نام پڑ گیا زمزم تدریجاً لوگوں نے جب پرندوں کو اس جگہ پہ آتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرحم نے بھی اس جگہ آنے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون ایک بچے کے ساتھ ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہے ان سے اجازت چاہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے اجازت دی تدریجاً قبیلہ جرحم مکہ کی سرزمین میں آباد ہو گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اب اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک نیا امتحان ہے ایک بڑا امتحان ہے اور وہ امتحان یہ ہے کہ حکم ہے کہ اپنے فیرزند کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں زبا کرنا ہے حضرت ابراہیم اس کام کو بھی انجام دینے کے لیے تیار ہیں اور ساتھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی زبا ہونے کے لیے تیار ہیں پس اس جانے توجہ رہے ہیں کہ تمام زندگی سختیوں میں گزری پرچم توحید کو بلند کرتے ہوئے گزری آگ میں ڈالا گیا جلا وطن کیا گیا نمرود کی جانب سے بہت ساری مشکلات اٹھائیں اب برحافے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بچے کی نعمت سے نوازا پھر حکم ہوا کہ اسے بیابان میں چھوڑ دو پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اسے زبا کرو لیکن حضرت ابراہیم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں سور صافات کی آیت نمبر سو سے لے کر ایک سو سات اور پھر اس کے بعد والی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جن میں شروع کی آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے اور پہلے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ان الفاظ میں پران مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا رب حبلی من الصالحین کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح فرزند اتا فرما پھر ارشاد ہوا فبشرناہو بغلام حلیم اور ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم اور بردبار فرزند کی بشارت دی فلما بلغا معاہو صعیع اور جب یہ فرزند اپنے والد کے ساتھ دوردھوپ اور مشکلات اٹھانے کے قابل ہو گیا قالا یا بنی انی ارا فلمنام انی اسبہوکا فانظر ماذا ترا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہیں قالا یا عبدی افعل ما تومر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے والد آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہے ستجدونی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سپائیں گے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِین اور جب یہ دونوں قربانی کے لئے تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبین زبین پر رکھ دی زبا کرنے کے لئے وَنَادَيْنَهُ عَنْيَا إِبْرَاہِيم اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم قد صدقتر رویا تم نے اپنے خواب کو حقیقت کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ نَجَزَلْ مُحْسِنِين ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُوَ بَلَاءٌ مُبِين بتعقیق یہ ایک بہت بڑا اور کھلا امتحان تھا وَفَدَعِنَاهُ بِزَبْحٍ عَظِيم اور ہم نے اس قربانی کا بدلہ زبح عظیم میں رکھ دیا یہ وہ قربانی تھی کہ اس جانب توجہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جب قربانی سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس جانب توجہ دلائی اور قرآن مجید نے سواقع کو بیان کیا تو بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت اسماعیل نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور وجہ یہ بیان ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے یہ امتحان مشکل ہو جائے اور اسی طریقے سے کہا کہ میرا لباس اتار لیجئے تاکہ وہ کہیں خون آلود نہ ہو اور اس لباس کو دیکھ کے میری والدہ کا غم زیادہ نہ ہو جائے اسی طریقے سے بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیں تاکہ آپ کے لیے زبا کرنا مشکل نہ ہو یہ تھی کیفیت حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب جب چاکو چلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ہوا میں نہیں چلایا بلکہ روایتوں میں اس جانے توجہ ہے کہ یہ چاکو اس طرح سے چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چاکو کسی گوشت پر چل رہا ہے یعنی کوئی چیز کٹ رہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مطابق حضرت اسماعیل کے گلے کو کٹ رہے تھے یہاں تک کہ جب آپ مکمل طریقے سے گلے کو کٹ کے فارغ ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ ہے اور ایک زبا ہوا گوسمند زمین پر پڑا ہے اور یہی وہ امتحان تھا کہ جس کے لئے سورہ بخرا کیا آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کیا یہ امامت میری ذریعت میں رہے گی تو آپ نے فرمایا لا ينال احد الظالمین یعنی تمہاری ذریعت میں یہ امامت باقی رہے گی لیکن ظالموں تک یہ امامت نہیں پہنچ سکے بھی تو آج تمام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں حج بھی کر رہے ہیں اور ازیانی توجہ رہے کہ حج کے تمام ارکان تقریباً حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں خان کعبہ کے اردگرد تواف خان کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی دوسرے مرحلے میں کیونکہ حضرت آدم نے پہلی دفعہ اس کی تعمیر کی تھی تجدید بنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل نے فرمائی تو تواف بھی خان کعبہ کا ہے جس کی تجدید بنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل نے رکھی پھر نماز پڑھنی یہ مقام ابراہیم کے پاس مقام ابراہیم کیا ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خان کعبہ کی تعمیر فرمائی خکم کیا ہوا اللہ سبحانہ وطالعہ کا وَاتَّخِذُوا بِن مقام ابراہیم مسلح کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دو اسی طرح سے رمی جمراد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کہ جب آپ کو شیطان نے گمراہ کرنا چاہا اور وہ مجسم ہو کے سامنے آیا تو آپ نے اسے کنکریاں ماری اور حج کی قربانی بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے اسی طریقے سے صفا اور مربع کے درمیان سعی بھی حضرت حاجرہ سلام علیہ کی یاد میں ہے تو آج یہ کہنا کہ اسلام دن منانے یا یاد منانے کے خلاف ہے تو یہ بالکل تعلیمات اسلامی کے خلاف ہے اب یہ اور بات ہے کہ اگر دن منائے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ بدت ہے لیکن سعودی عرب کا قومی دن منائے جائے تو وہ جائز ہے اگر فرزند رسول اللہ پر گریہ کیا جائے امام حسین پر تو یہ بدت ہے اور اگر اسامہ بن لادن پر گریہ کیا جائے تو یہ جائز ہے تو یہ ایک کھلا تناقص ہے اور جس سے پتا چلتا ہے یہ جتنے فتویں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ در حقیقت یہ اسلام کے آثار کو مٹانے کے لئے ہیں خدا تبارک وطالعہ کا شکر ہے کہ آج سعودی عرب میں خان کعبہ مزید نبوی اور خصوصا خان کعبہ کے دروازے کی شبیہیں بکھتی ہیں یہی کام کل اگر ہم کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ بدت ہے یہ شرک ہے شبیہیں بنانا حرام ہے لیکن آج الحمدللہ خان کعبہ کے موڈل اور شبیہیں بکھ رہی ہیں مزید نبوی کے موڈل اور شبیہیں بکھ رہی ہیں اور خصوصا خان کعبہ کے دروازے کی شبیہیں بکھ رہی ہیں اور احترام سے تمام دنیا لگا رہی ہے اور سعودی عرب میں تو سونے اور چاندی اور مختلف میٹلز اور پلاسٹک کے یہ دروازے بنے ہوئے عام دکانوں پر بکھ رہے ہوتے ہیں اور بلا شکی اچھا کام ہے اور گھروں میں اگر کوئی لگائے تو یہ بھی اچھا کام ہے لیکن یہ وہی کام ہے کہ جسے کچھ عرصے پہلے تک بدت کہا جاتا تھا شرک کہا جاتا تھا پس یاد رکھیں کہ اگر کوئی شبیہ لگاتا ہے تو اس کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک شبیہ بناتا ہے خداون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ سعودی عرب کے مفتیوں کو یہ شعور عطا فرمائے کہ وہ اپنی مملکت کا دفاع کریں کبھی اسلام کے لیے فتوہ دیں اے کاش کبھی یہ فتوہ دیں کہ سعودی عرب میں جو امریکہ کے جنگی اڈے ہیں وہ بننا حرام ہیں اے کاش کبھی وہ ان اڈوں کو خالی کرانے کے لیے فتوہ دیں اے کاش دو جزیرے سعودی عرب کے جو اسفت اسرائیل کے پاس ہیں کبھی ان کے لیے فتوہ دیں کہ ان جزیروں کو واپس لینا واجب ہے اے کاش یہ کبھی مسلمانوں میں اتحاد کے لیے فتوہ دیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضب اللہ کے لیے دعا کرنے کو حرام خرار دیتے ہیں اور انہی کی اجازت سے سعودی عرب قتل امریکن پرچم کے ساتھ اسرائیل تک جا رہا ہے اسے حلال قرار دیتے ہیں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد تمام مسلمانوں کو مل کر پرچم اسلام کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین